اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولاغ کے ساتھ تو چلیے آج کا ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاغ بہت زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ولاغ میں میں آپ کے ساتھ کچھ نیا شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کی آپی کی ایک چھوٹی سی خواہش تھی کہ میرے پاس ایک تندور ہو تو فائنلی آپ کی آپی نے ایک تندور بائی کیا ہے تو یہ میں نے شان کا تندور بائی کیا ہے آج کل یہ تندور بہت زیادہ فیمس ہوا ہوئے میں نے بھی یوٹیوب پر ایک دو ویڈیوز میں یہ تندور دیکھا تو یہ مجھے بہت پسند آیا تھا تو پھر میں نے اپنے ہسپنڈ سے بولا کہ مجھے یہ تندور چاہیے پھر میرے ہسپنڈ نے یہ آن لائن آرڈر دے دیا تو جب یہ تندور میرے گھر پر آیا نا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹیوب کی فیملی کے ساتھ اس کی انبوکسنگ کروں گی اور اس تندور کے بارے میں ہر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس میں نہ ہم مزے مزے کی ریسپیز بنائیں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ نہ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے تو ہم نہ تندور کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جب میں نے تندور کا اوپر سے ڈھکن کھولانا تو اس کے اندر مجھے یہ دو گلفز ملے تو ساتھ میں یہ ایک ریسپی کارٹ تھا اس کے اوپر نہ انہوں نے ہر چیز منچن کی ہوئی تھی کہ اس میں آپ کیا کیا چیز بنا سکتے ہیں اور اس کے جو سائزز ہیں نہ وہ بھی انہوں نے نہ اس میں منچن کی ہوئے تھے اور اس کے ساتھ نہ یہ تندور کی یہ دو چمٹیاں تھی یہ چمٹیاں بھی بہت کمال کی تھی مجھے یہ بہت پسند آئی تھی ہے سائز میں تھوڑی سی چھوٹی تھی لیکن یہ تندور کو یوز کرنے کے لیے نہ کافی زیادہ ہلپ دیتی ہیں اور ساتھ میں اس کے ساتھ نہ یہ ایک گریل تھی یہ گریل انہوں نے بنائی ہوئی تھی باربیکیو کرنے کے لیے تو یہ بھی مجھے بہت پسند آئی تھی کیونکہ اس میں نہ انہوں نے ڈبل یعنی کے شیلف بنایا ہوا تھا کہ آپ ایزی طریقے سے نہ اس میں ہر چیز باربیکیو کر سکتے ہیں اچھا باربیکیو کے ساتھ ساتھ نہ آپ اس میں بیکنگ بھی کر سکتے ہیں تو بیکنگ کرنے کے لیے بھی نہ یہ جو گریل ہے نہ کافی زیادہ ہلپ دیتی ہے اور اس کے ساتھ نہ یہ ایک گدی تھی جس کے اوپر آپ نہ روٹیاں یا نان وغیرہ لگا کر نہ ایزیلی آرام سے نہ تندور میں لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ روگنی نان کے اوپر جو نشان وغیرہ لگتے ہیں نہ اس کے لیے یہ ایک انہوں نے نہ مولڈ دیا ہوا تھا اور پھر اس کے اندر بھی ایک چولہ تھا جو بیکنگ کرنے کے لیے یوز ہوگا اور اس کی دیواریں جو تھی نہ وہ سٹیل کی تھی دیواریں اور اس کے سائٹ پر بھی ایک برنر تھا جو نان وغیرہ لگانے کے لیے نہ یوز ہوتا ہے اور باہر والی سائٹ پہ نہ یہ اس کی گیس کے فٹنگ تھی اس میں نہ دو وال لگے ہوئے تھے ایک وال جو ہے اس کا اندر والا چولہ آن کرنے کے لیے ہے اور جو دوسرا وال ہے وہ تندور کی دیواروں کو گرم کرنے کے لیے نہ انہوں نے لگایا ہوئے تندور کو گیس کا پائپ لگانے کے لیے نہ یہ سامنے آپ کو ایک چھوٹا سا سراخ نظر آ رہا ہوگا اس سراخ میں آپ نے پائپ لگانا ہے تو پھر آپ کی گیس کے فٹنگ ہو جائے گی اور یہ والا جو چھوٹا سا ڈورہ یہ جب آپ کھولیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک برنر نظر آئے گا یہ تندور کی دیواروں کو گرم کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہوئے جب آپ یہ والا برنر آن کریں گے تو اس کی مدد سے تندور کی دیواریں گرم ہو جائیں گی اچھا یہ والا تندور میں نے دراز سے آن لائن منگوایا تھا یہ میں نے میڈیم سائز میں منگوایا تھا اس میں کافی زیادہ سائزز تھے جس میں بی بی سائز بھی تھا سمال بھی تھا میڈیم بھی تھا لارچ بھی تھا لیکن مجھے نہ میڈیم سائز بلکل ٹھیک لگا تھا تو یہ جو میں نے میڈیم سائز کا تندور منگوایا نہ یہ مجھے ففٹین تھاؤزنڈ میں نہ مل گیا تھا اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے دیکھنے میں تو چلیے اب ہم اس کو یوز کر دیکھتے ہیں کس کا کیسا ریزلٹ ہے اچھا آج جو ہے میں آپ کے ساتھ تندوری چکن کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں تو سب سے پہلے تو ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً پونا کلو جو ہے نہ دہی لے لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے نہ ایک جالی میں ڈال دیا تاکہ اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے نہ وہ الگ ہو جائے اور اس میں سے نہ کرڈ جو ہے نہ وہ سیپرٹ ہو جائے مجھ سے پہلے بھی کسی نے کمنٹ کر کر پوچھا تھا کہ آپ کی دہی کے پانی کو کیسے الگ کرتے ہیں تو میں اس طرح سے جالی میں دہی رکھ دیتی ہوں اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے نہ پھر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں ایک گھنٹے کے بعد نہ اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے نہ وہ ارام سے سیپرٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو کرڈ ہے نہ وہ اس طرح سے نہ مجھے مل جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح سے کوئی باریک سی جالی ہے نا تو اس میں آپ ڈال کر تو اس کو چھوڑ دیں تو پھر اس طرح سے اس کا پانی علاق ہو جائے گا اور اس کا کرٹ جو ہے نا وہ علاق ہو جائے گا اچھا اب ہم اس میں باقی کے سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں لسن اور ادرک کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا نامک ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گی پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون جائے گی حلدی پاودر ایک ٹی سپون جائے گا خشک دھنیا پیسا ہوا ایک ٹی سپون جائے گا اس میں گرم مسالہ اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں زیرا پاودر اچھا زیرے کو پہلے ہم نے طوے پہ ڈال کر ڈرائی روست کر لینا ہے پھر ہم نے اس کا پاودر بنا کر اس میں ڈالنا ہے پھر اس میں ہم نے ایک ٹی سپون اجوائن ڈالنی ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا چارٹ کا مسالہ اور ون فور ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں ریڈ فوٹ کلر اور پھر دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سرکہ ریڈ فوڈ کلر ہم اس لیے اس میں شامل کر رہے ہیں کیونکہ ہم تندوری چکن بنا رہے ہیں تو ہماری یہاں سٹی سے جو تندوری چکن ملتا ہے نا تو اس کا کلر بھی ریڈی ہوتا ہے تو میں نے بھی اس میں ریڈ فوڈ کلر اس لیے شامل کی ہے اور پھر اس میں جو میں نے سرکہ شامل کی ہے نا سرکہ ڈالنے سے ایک تو چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اور یہ نا اچھی طرح سے اندر تک گل جاتا ہے اور پھر اس میں ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے نا کوکنگ آئل ڈالنا ہے پھر یہ ساری چیزیں ڈال کرنا ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنانے کے بعد اب ہم چکن کو میرینٹ کریں گے یہاں پر میں نے لیک کے پیس لے لی ہیں اور اس کو اس طرح سے نا میں نے دیپلی کٹس لگا لی ہیں تو اب جو ہے نا ہم اس کو اچھی طرح سے نا مسالہ لگائیں گے اور مسالے کو ہم نے اس طرح سے لگانے کہ کٹس کے اندر تک جو ہے نا سارا مسالہ چلے جائے اچھا جب میں نے چکن کو دھویا تھا نا چکن کو دھونے کے بعد پھر میں نے ایک بڑے سے برطن میں پانی ڈال کر اس میں پھر میں نے نمک ڈالا نمک کے ساتھ پھر میں نے تھوڑا سا سرکہ ڈال کر نا اس پانی میں نہ میں نے چکن ڈیپ کر کے رکھ دیا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو ڈیپ کر کے رکھا تھا تاکہ چکن کے اندر جتنا بھی بلٹ ہے نہ وہ صحیح طرح سے نہ اس کے اندر سے ریموو ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا چکن بلکل وائٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو پھر نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر سے جتنا بھی وہ بلٹ ہے نہ وہ سارا ریموو ہو جاتا ہے اور وہ جو اس کا پنک پنک سا ایک شیڈ آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ وائٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم جو ہے چکن کو میرینیٹ کریں گے اچھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہونا تو آپ کوشش کریں کہ ایک دن پہلے ہی چکن کو میرینیٹ کر کر رکھ دیں اس طرح سے چکن بہت اچھا بنتا ہے تو میرے پاس آج ٹائم تھوڑا کم تھا تو پھر یہ ہے کہ میں نے صبح گھر کی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی چکن کو میرینیٹ کر کر رکھ دیا تھا تاکہ جب میں چکن کو بناوں تو اتنی دیر تک نہ میرا چکن اچھی طرح سے نہ میرینیٹ ہو جائے آپ کو تو بتائیں میرے ہسپرن تو پہلے کے ٹائم پر گھر پر نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ گھر پر کھانا کھاتے ہیں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی چیز جب بھی بناوں تو پھر میں شام کے ٹائم پر بناوں جب میرے ہسپرن گھر پر ہوں تو پھر میں نے یہ ٹائم سے اس کو میرینیٹ کر کر رکھ دیا تھا تو میرے بنانے تک یہ بہت اچھا سا میرینیٹ ہو گیا تھا اچھا جب چیکن اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گیا تھا تو پھر لاسٹ پہ میں نے اس کو کلیننگ ریپ سے اچھی طرح سے کور کر لیا تھا کیونکہ اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد میں اس کو فریج میں رکھنے لگی تھی تو آپ کو پتہ ہے آج کل موسم بہت گر بڑ ہے تو فریج میں دودھ وغیرہ ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر میں بنانے لگی تھی روگنی نان تو سب سے پہلے تو ہم اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں روگنی نان بنانے کے لیے یہاں پر میں نے آدھا کلو میدہ لے لیا تھا پھر اس میں ایک ٹی سپون میں نے نمک شامل کیا ہے ایک ٹی بل سپون بھر کر اس میں جائے گی چینی اور پھر ایک ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دودھ اور پھر اس میں نہ میں نے ایک پیکٹ ییسٹ کا شامل کیا ہے اور ہاں اس میں نہ میں نے تقریباً دو چھٹکی کے برابر نہ بیکنگ سوڈا بھی شامل کیا تھا اور پھر اس میں نہ دو سے تین ٹی بل سپون ہم نے ڈالنا ہے کوکنگ آئل یہ ساری چیزیں ڈال کرنا ہم نے پہلے اسے اچھی طرح سے نہ ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو سارے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے نہ مکس ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور دودھ ڈال کرنا ہم نے اس کو گون لینا ہے اچھا دودھ جو ہے ہم اس میں ایک کا بھی شامل کریں گے لیکن دودھ ہم نے گرم دودھ شامل کرنا ہے اس کے اندر تو دودھ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو روگنی نان بہت اچھے اور نرم نرم سے ہماری روگنی نان بنیں گے اچھا روگنی نان کے لیے ہم نے بلکل ایسے آٹا گوندنا ہے جیسے ہم پیزا بنانے کے لیے آٹا گوندتے ہیں روگنی نان کے لیے اور پیزا ڈو کے لیے جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو اس میں مجھے کوئی بھی فرق نہیں لگتا بلکل سیم انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور سیم طریقے سے ہم اس کو گوند لیتے ہیں اچھا جہاں پر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اب آپ کو پانی کے ضرورت ہے تو پھر آپ اس سٹیج پر آ کر اس میں پانی شامل کریں اور اس کو گوند لیں اور پانی بھی جو ہے نا آپ نے گرم ہی یوز کرنا ہے تھنڈا پانی آپ نے یوز نہیں کرنا تو اس کو پھر ہم نے اچھی طرح سے گوند لینا ہے صحیح زور لگا لگا کر ہم اس کو گوندیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے نا میدے کی کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہ جائے پیزا ڈو کے لیے اور روگنی نان کے لیے جو آٹا ہم گونتے ہیں نا اس کو ہم جتنا اچھا گوندیں گے نا ہمارے نان اتنے اچھے بنیں گے اور ہمارا جو پیزا بھی ہوتا ہے نا وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے اچھا جب آٹا ہمارا اچھی طرح سے گوندا جائے گا تو پھر لازٹ میں ہم اس کے اوپر نا تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا دیں گے کوکنگ آئل لگانے سے ایسا ہوتا ہے کہ آٹا اوپر سے نا ڈرائے نہیں ہوتا اس کے اوپر ایک خوشک لیئر نہیں آتی یہ بہت اچھا سانہ نرم نرم سا رہتا ہے اوپر بلکل ایسے لگتا ہے جیسے نا یہ بلکل فریش فریش ہے پھر ہم پرات میں بھی تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا لیں گے جب پرات میں بھی ہم کوکنگ آئل لگائیں گے تو جب ہمارا آٹا رائز ہو جائے گا تو پھر یہ پرات کے ساتھ چپکے گا نہیں بہت اچھا سانہ یہ اس میں سیٹ ہو جائے گا پھر انڈ پہ ہم نے اس کو کلیننگ ریپ سے اچھی طرح سے کور کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا وغیرہ نہ جائے اگر آپ کے پاس کلیننگ ریپ نہیں ہے تو آپ اس کو کسی بند دھکن والے ڈبے میں ڈال کر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اس میں بھی یہ بہت آسانی سے رائز ہو جائے گا تو میں اپنی ٹائم کی تھوڑی سی بجت کرتی ہوں تاکہ میرے برطن نہ بھریں کیونکہ بعد میں تو مجھے حدید ہونے پڑتے ہیں تو پھر میں اپنے برطنوں کی بجت کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے کور کر لیتی ہوں تو اس کو تقریباً ایک گھنٹہ لگ جائے گا رائز ہونے کے لیے آج کل تو بہت زیادہ گرمی ہے تو آج کل نہ ایک گھنٹے میں نہ دو اچھی طرح سے رائز ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے جب ہم کام کرتے ہیں تو گند بھی بہت زیادہ پڑتا ہے تو ساتھ ساتھ نہ ہمیں صفائی بھی کرنے چاہیے اچھا اب یہاں پر میں بنانے لگی تھی چٹنی گھر میں بار بی کیو بنے اور چٹنی نہ بنے یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا تو یہاں پر میں نے سبز دھنیا لے لیا ہے اور اس میں تین سے چار عدد نہ میں نے سبز میرچے ڈالی ہیں اور پھر ہم اس میں اپنے حساب سے تھوڑے سے سپائیسز ڈالیں گے جس میں جائے گا ایک چمچ نمک اور ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں لال میرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور پھر تین سے چار ٹیبل سپون میں اس میں دہی ڈال کرنا اس کو اچھی طرح سے نہ گرائنڈ کر لوں گی گرائنڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو باقی دہی میں ڈال کرنا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا میں چٹنی کو ہمیشہ پیسنے کے لئے اس میں تھوڑا سا دہی ڈال کر اس کو گرائنڈ کرتی ہوں دہی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چٹنی کا کلر بہت اچھا آتا ہے اگر آپ پانی اس میں ڈال کر اس کو پیسیں گے تو پھر اس کا اس طرح سے کلر نہیں آئے گا تو چٹنی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے تو اس کو اب ہم فریش میں رکھ لیتے ہیں اچھا یہاں اب دوسری سائٹ پہ میں سلات بنانے لگی تھی میرے ہسپنٹ سلات تو لازمی کھاتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ تو پھر میں نے سوچا کہ سلات اور چٹنی بھی بنا کر فریش میں رکھ کر چلی جاؤں گی پھر جب میں اپنے نان وغیرہ بناوں گی اور تندوری چکن بناوں گی تو اس میں پھر مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا تو یہ چیزیں جب میری ریڈی ہوں گی تو پھر آ کر بس یہ ہے کہ میں سب کو نہ کھانا سرف کر دوں گی تو سلات بھی ہمارا ریڈی ہو چکا تھا تو اس کو بنا اب ہم فریش میں رکھ دیں گے اچھا یہاں پر میں نے تندور کو اچھی طرح سے نہ گرم کر لیا تھا تندور کا جو نیچے والا چولا تھا وہ میں نے آن کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے تھوڑے سے کوئلے اس لیے رکھے ہیں تاکہ جب میں اس میں تندوری چکن کو بناوں گی تو اس میں کوئلے کا ایک اچھا سا فریور آئے گا بلکل یہ ایسے بنے گا جیسے ہم نہ کوئلوں والی انگیٹھی پہ بار بھی کیوں کرتے ہیں اس میں بھی بلکل یہ ایسے ہی بنے گا تو یہ جو میں نے گریل تھی اس گریل کے اوپر اس طرح سے چکن کو سیٹ کر لیا تھا اچھا میں نے چکن کو نیچے نہیں تھا رکھا کیونکہ میں نے کوئلے رکھے تھے تو وہ پھر یہ جو نیچے والی گریل ہے یہ کوئلوں کے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتی تھی تو اس وجہ سے میں نے سارا چکن گریل کے اوپر والے حصے میں رکھا تھا تاکہ جو میرا چکن اچھی طرح سے گل جائے اور یہ ایک دم سے جال نہ جائے تو پھر اس کو میں نے تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھا تھا تو یہ بہت اچھا سا نیچے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گل گیا اور واقعی میں اس میں بہت جلدی گل گیا تھا پھر میں نے پہلے اس کی سائٹ چینج کی سائٹ کو اچھی طرح سے چینج کرنے کے بعد میں نے اس کو پھر دوبارہ سے کور کیا کور کر کے میں نے اس کو پھر دوسری سائٹ سے پکایا جب یہ دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے پک کیا تھا تو پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگایا برش کی مدد سے ساری طرف اچھی طرح سے آئل لگا لیا تھا تو آئل لگانے سے چکن ہمارا بہت اچھا سا ٹینڈر ہو جاتا ہے جوسی سا ہو جاتا ہے تو آئل بھی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اور اتنے مزے کی خوشبوہ آ رہی تھی لیکن اتنی زیادہ اس کی ہیٹ تھی اچھا آپ جب بھی یہ تندور بائے کریں گے آپ نے اس کو ہمیشہ کسی اوپن ایڈیا میں رکھنا ہے آپ اس کو بند جگہ پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کی تو ایک تو ہیٹ بہت زیادہ ہے اور دوسرا اس کا دھوہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس کو میں نے اپنے اوپر والے پورشن میں رکھا تھا جو میرا پورشن ہے جس پورشن میں میرا اپنا بیڈ روم ہے میں نے اس کو وہاں باہر رکھا تھا تو وہ اوپن ایڈیا ہے نا سائٹ پہ تھوڑا سا کر کے تو پھر یہ ہے کہ وہاں پر نا یہ ہیٹ وغیرہ ساری باہر چلی گئی تھی اچھا پھر جب میرا چکن اچھی طرح سے پک گیا تھا تو پھر میں نے اس کو نکال لیا تھا اس کو کور کرنے کے لیے نا میں نے فائل پیپر کو یوز کیا ہے کیونکہ فائل پیپر میں نا یہ جلدی جلدی تھنڈا نہیں ہوتا تو میرے ہزبنٹ کو آنے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا تو پھر میں نے جلدی جلدی سے بار بیکیو ریڈی کر لیا تو پھر یہ ہے اس میں میں نے جب اس کو کور کر دیا تھا تو جب تک ہم نے کھانا کھایا تھا تب تک یہ بہت اچھا گرم رہا تھا چلیں جی اب باری آ چکی تھی ہمارے روگنی نان کی تو میری ڈو بہت اچھی طرح سے رائز ہو گئی تھی مجھے آپ کو دکھانی یاد نہیں رہی جب میں نے سارا ویڈیو شوٹ کر لیا تو پھر بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ لوگ کو کوئی یہ دکھایا ہی نہیں کہ میری ڈو کتنی اچھی سی رائز ہو گی تھی پر پھر میں نے سوچا کہ جو لوگ کوئی بات نہیں خیر ہے جب آپ میرے نان دیکھیں گے تو نان جب میرے پھولے پھولے دیکھیں گے تو پھر آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ میری ڈو بہت اچھے سی رائز ہو چکی تھی اچھا تو نان بنانے کے لیے ہم نے جو پیڑا لینا نا ہم نے سائز میں تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے یعنی کہ آم روٹی سے نا ہم اس کو تھوڑا سا بڑا رکھیں گے اور پھر ہم نا اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے اور ایک بات کا اپنے خیال رکھنا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا اس کو ہم آم روٹی کی نسبت نا تھوڑا سا موٹا ہی بیلیں گے اچھا ویسے آم روٹین میں نا میں جب اپنے کچن میں روٹیاں وغیرہ بناتی ہوں تو میرا کاؤنٹر بلکل یعنی کہ سیٹ ہے نا اپنی جگہ پہ اتنا مجھے جھکنا نہیں پڑتا تو مجھے پتا نہیں چلتا لیکن آج جب یہاں پر میں روگنی نان بنا رہی تھی نا تو نیچے مجھے بہت زیادہ جھکنا پڑا تھا کیونکہ اوپر تو کچن وغیرہ نہیں تھا میں نے بس ویسے ٹیبل وغیرہ سیٹ کر کر رکھا ہوا تھا تو میری کمر ایسے ٹوٹ گئی تھی جھک جھک کے نا بس مجھے پتا چل رہا تھا میری کمر ٹوٹ گئی ہے تو جب میری روٹی بیلی گئی تھی نا تو پھر اس کے میڈل میں نا میں نے یہ جو روگنی نان والا مولڈ تھا اس سے میں نے اس طرح سے جب اوپر سے پریس کیا نا تو اتنے اچھے اس کے اوپر نا روگنی نان جیسے نا بلکل نشان بن گئے بلکل ویسا ڈیزائن بن گیا جیسے ہم بزار سے روگنی نان لے کر آتے ہیں پھر اس کے اوپر نا میں نے برش کی مدد سے تھوڑا سا پانی لگایا تھا پانی لگانے کے بعد اس کے اوپر میں نے تھوڑا سفید تل لگائے تھے اور تھوڑی سی نا میں نے اس کے اوپر کلونجی لگائی تھی یہ بلکل میرے نان ایسے بنیں گے جیسے ہم بزار سے لے کر آتے ہیں بلکل سیم ٹو سیم ویسے ہی بنیں گے تو آپ جو ہیں نا اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے یہ تندور لینا ہے تو اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہے بہت اچھا ہے تو آپ اس کو بے فکر ہو کر بائے کر لیں اس تندور سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ہو جائے گی آپ کو گھر کے تازے تازے نان ملیں گے روٹیاں ملیں گے اور تازہ تازہ آپ کو بار بی کیوں ملے گا اور اس میں آپ بہت ایزی طریقے سے بیکنگ بھی کر سکتے ہیں پیزا وغیرہ بنا سکتے ہیں اچھا پھر جب میں نے روگنی نان کے اوپر کلونچی اور سفید تل لگائے پھر میں نے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کیا تاکہ یہ نان کے ساتھ اچھی طرح سے چپک جائے پھر میں نے نان کو اٹھا کر اس طرح سے گدی کے اوپر رکھا اور اس کے اوپر میں نے ہلکا سا پانی لگایا پانی لگا کر پھر میں نے اس طرح سے جب تندور کے اندر لگائے تو اس کی دیوار پر فوراں سے میرے نان چپک گئے تھے اچھا اس کی اتنی زیادہ ہیٹ تھی اور مجھے ان کی یہ چیز بہت پسند آئی تھی کہ انہوں نے یہ ساتھ گلفز بھی دیئے ہوئے تھے تو گلفز پیننے سے اس کا بہت فائدہ ہو گیا تھا اس کی ہیٹ اتنی زیادہ فیل نہیں تھی ہو رہی تو ایک تو نان میرا کافی پک چکا تھا پھر دوسرا بھی میں نے اس میں نان لگا لیا تو اس کو پھر میں نے کور کر کے رکھ دیا اس کے بعد میرے نان بڑے اچھے بن گئے تھے اچھا جب میں نے تندور کا ڈھکن کھولا تو وہ نان تو میرا ریڈی تھا وہ ڈھکن کے زور سے ہی نہ میرا نان تندور سے نیچے گر گیا تو پھر میں نے اس کو فوراں سے اٹھایا کہ میرا نان جل نہ جائے لیکن پھر بھی نیچے سے نہ اس کو تھوڑا سا کسر لگ گئی لیکن نان میرا بہت اچھا بنا تھا تو اور یہ والا جو نان تھا یہ تو اترنے کا نام ہی نہیں تھا لے رہا اس کو بڑی مشکل سے نہ میں نے چمٹیوں کی مدد سے کر کے نہ میں نے اس کو اتار ہی لیا پھر لاسٹ میں نان کے اوپر نہ میں نے آئل لگا لیا تھا آئل لگانے سے نہ یہ تھوڑا تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر بٹر لگانا چاہے نہ تو آپ بٹر لگا لیں میرے پاس بٹر نہیں تھا تو پھر میں نے اس کے اوپر آئل لگا لیا تو یہ دیکھیں میرے کتنے زبردست سے نہ ہوم میڈ روگنی نان بنے ہے تو آج کا جو ہمارا ڈینر تھا نہ بہت ہی مزے کا تھا ہزبن آئیں گے نہ جب تو دیکھ کر نہ بہت ہوش ہو جائیں گے اچھا اب یہاں پر میں ہزبن کو کھانا سرف کرنے لگی تھی بہت ہی مزے دار سا ہمارا تندوری چکن بنائے اور ساتھ میں ہمارے روگنی نان اور ساتھ میں ہوم میٹ چٹنی اور سلات آج تو کھانے کا بہت مزہ آیا ہر چیز فریش فریش تھی اور اتنے مزے کی بنیوی تھی بزار سے تو بہت ہی زیادہ مزے کی بنی تھی اگر آپ یہ تندور بائے کرنا چاہتے ہیں نہ تو آپ اس کو بے فکر ہو کر بائے کریں بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گئے اس میں کافی ساری ریسپیز بن جاتی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں اور بھی کافی ساری ریسپیز آپ کے ساتھ نہ بنا کر شیئر کروں گی تو یہ مزے دار سی پلیٹ میری آرڈینس کے لئے بھی آپ بھی ساتھ میں ٹیسٹ کریں تو یہ میرا مزے دار سا دینر ہے میرا ایک ٹائم کا میل ہے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگا تو جن لوگوں نے لاسٹ ولوگ میں میری کوکنگ میس کی تھی تو آج کے ولوگ میں میں آپ کے لئے زبردستی ریسپیز لے کر آئی ہوں اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے پھر سے ملیں گے اپنے نیکسٹ کسی اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ